بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب پریزن ڈپارٹمنٹ یعنی محکمہ جیل خانہ جات میں جابز کے بارے میں جہاں اس وقت بہت ہی شاندار جابز اناؤنس کی جا چکی ہیں جن پر میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں یہاں ٹوٹل 823 اسامیے اناؤنس کی گئی ہیں جن کی تمام تر تفصیلات اور اپلائے کرنے کا مکمل طریقے کار ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی جابز انفارمیشنز آپ تک موصول ہوتی رہیں یہاں پہلی جاب وارڈر میل کی ہے جس کی 273 اسامیے ڈسٹرک لودھرہ کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں یہاں صرف بہاولپور ریجن کے ازلا کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جن میں رحیم یارخان بہاولپور بہاولنگر اور زلہ لودھرہ شامل ہیں اسی طرح وارڈر میل کے لیے یہاں ہائی سکیوٹی پریزن میان والی کی 531 اسامیے اناؤنس کی گئی ہیں جن پر صرف سرگودہ ریجن کے ازلا کے لوگ ہی اپلائے کر سکتے ہیں یعنی یہاں زلہ سرگودہ، زلہ میاں والی، زلہ بکھر، زلہ خشاب اور زلہ حافظہ بات کے رہائشی ہی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ 18 سے 28 سال تک رکھی گئی ہے یعنی کم از کم ایج 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 28 سال تک کے کینڈی ڈیٹ سپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ میٹرک رکھی گئی ہے جو کہ کم از کم سیکنڈ رویزن کے ساتھ پاس ہو اس کے لیے ہائٹ کم از کم 170 سانٹی میٹر رکھی گئی ہے جبکہ چیسٹ جو ہے وہ بغیر پھیلاؤ کے ساتھ 80 سانٹی میٹر جبکہ پھیلاؤ کے ساتھ 85 سانٹی میٹر مانگی گئی ہے اس کے علاوہ دوڑ آپ کو 7 منٹ میں ایک میل جو ہے وہ تیہ کرنا ہوگی اب بات کرتے ہیں لیڈی وارڈر کی تو اس کی 13 سامیے ڈسٹرک جے لودرہ کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں جن پر صرف بہاول پور ریجن کے اضلاع کی خواتین ہی اپلائے کر سکتی ہیں اسی طرح لیڈی وارڈر کی ہائشکوٹی پریزن میان والی کے لیے 8 سامیے اناؤنس کی گئی ہیں جن پر صرف سرگودہ ریجن کے اضلاع کی خواتین ہی اپلائے کر سکتی ہیں لیڈی وارڈر کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ 20 سے 26 سال تک رکھی گئی ہے اور اس کے لیے تعلیمی قابلیت میٹرک کم از کم سیکنڈ ڈویزن کے ساتھ پاس ہو اس کے علاوہ لیڈی وارڈر کے لیے جو ہائٹ ہے وہ کم بز کم 158 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اس کے علاوہ خواتین کو لیڈی وارڈر کی پوسٹ کے لیے 10 منٹ میں ایک میل دور جو ہے وہ تیہ کرنا ہوگی اب بات کرتے ہیں یہاں اپلائے کرنے کی تو اس سے پہلے آپ یہ نوٹ پڑ سکتے ہیں کہ ایسے امیدوران جو مذکورہ سامیوں کے لیے رمہ سال اپریل اور مئی کے مہینے میں درخواستیں دے چکے ہیں اور فیزیکل ٹیسٹ میں اپیر بھی ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ درخواست جمع کرانے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے یعنی پہلے اپلائے کرنے والے وہ کینڈیڈیٹس جو فیزیکل ٹیسٹ کے لیے حاضر ہوئے تھے وہ یہاں دوبارہ اپلائے نہیں کریں گے بلکہ یہاں صرف فریش کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپلائے کر سکیں گے یہاں اپلائے کرنے کے لیے آپ انٹی ایس کی ویب سائٹ سے ان کا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پانچ سو روپے فیز جمع کرانے کے بعد آپ انٹی ایس کے ایڈیس پر تیئیس اگست دو ہزار اکس تک اپلیکیشن فارم کو ارسال کر دیں گے